حی اللہ ہی اللہ ہی اللہ اللہ تعالیٰ ان چمکتے ہوئے چیرے جو میرے سامنے ہیں ان کو ہمیشہ زندہ رکھیں حی اللہ کل محب لسیدنا رسول اللہ اللہ ہر عاشق رسول کو سلامت رکھیں حی اللہ کل محب لسیدنا الامام الجیلان اللہ پاک ہر عاشق خوص عظم کو سلامت رکھیں حی اللہ ہی اللہ یہ شعر منہ الحب اور یہ محفل ایسی عاشقوں کی محفل ہے کہ ان کی محبت زمین سے آسمہ تک ہیں حی اللہ لیلی لبیكے یا رسول اللہ اور اس امام کو سلام کے جس نے ہمیں زبانوں پر صدا اطا کر دی ہے لبیكے یا رسول اللہ سلام او اس امام خادم حسین پر هذا الشعار مذکرونی بحال الصحابة الكرام الذين كان علی الصلاة والسلام اذا امرهم بأمر سارعوا لتنفیذ اور اس نعرے نے ہم کو دور صحابہ کو یاد کرا دیا کہ جس وقت میں سرکار کا حکم ہوتا تھا کسی صحابی پر تو سب کی آواز ہوتی تھی لبائے گیا رسول اللہ وفدو بی انفوتیہم و اموانیم اور پھر وہ اپنا سارا مال بھی قربان کرتے تھے بلکہ اپنی جانے بھی قربان کر دیا تھے حتی لم یبقا فی بیت الصدیق الاکبر و لا جرحہ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق نے ایسا فدا کیا نصار کیا کہ ایک درہم بھی پھر اپنے گھر میں رہنے نہ دیا اور جب سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں و جاء صدیق بمالے و جاء سیدنا عمر بنصف مالے و جاء عبد الرحمن بنصف مالے والصحابہ صدیق اکبر نے اپنا سارا مال پیش کر دیا فاروق اعظم اپنا آدھا مال لے کر آ گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنا مال لے کر آ گئے اور اس دن وہ دکار رہے تھے سرکار کے دیوانے اپنے نبی پہ کیسے قربان ہوتے گئے